خدا نے الہام کیا ہے کہ پیسہ زیادہ ہوگا امریکی پادری کا ملٹی ملین ڈالر کا کرپٹو کرنسی فراڈ ایک امریکی پادری اور اس کی بیوی پر کروڑوں ڈالر کی کرپٹو کرنسی اسکیم میں سینکڑوں مقامی مسیحیوں کو دھوکہ دینے کا الزام آئیت کیا گیا ہے کولوراڈو کے ایک پادری نے ایک کرپٹو کرنسی اسکیم میں اپنی مسیحی برادری سے ایک ملین سے زیادہ چرانے کا الزام لگایا ہے اس نے فراڈ کا اطراف کیا ہے لیکن دلیل بھی دی ہے کہ اسے ایسا کرنے کے لیے خدا نے ہدایت دی تھی ایلی ریگالڈو اور ان کی اہلیہ کیٹلن نے مقامی مسیحیوں کو ایک آن لین کرپٹو کرنسی ایکسچین کے ذریعے دھوکہ دیا جو انہوں نے بتایا تھا کہ خدا نے انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ سرمایہ کاری کریں گے تو وہ لوگوں کو امیر بنا دیں گے اس تغاثہ کے مطابق کرپٹو کرنسی در حقیقت عملی طور پر بیکار تھی جس میں سرمایہ کاروں کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا جبکہ ریگالڈو نے اس رقم کو شہانہ طرز زندگی کے لیے استعمال کیا الزمات کے بارے میں ایک ویڈیو بیان میں ایلی نے اطراف کیا کہ جوڑے کو ایک اشاریہ تین ملین ڈالرز کا نقصان ہوا جو کہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے جمع کیا گیا تھا ریگالڈو نے کہا کہ اس کا منصوبہ خدا سے متاثر تھا پادری نے دعویٰ کیا تھا کہ آدھی رقم اس کے گھر کی تعمیر نو پر خرچ ہوئی جسے رب نے ہمیں کرنے کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ ہم اس منصوبے کی کامیابی کے لیے خدا کی طرف سے کسی موجزے کا انتظار کر رہے ہیں